محذرات اور خاص طور پر وہ تمام طالبہ اور طالبات جو آج کریجویٹ ہو رہے ہیں میں آپ سب کو سمیم قلب سے آج کے کنوکیشن پر مبرک بات پیش کرتا ہوں میں علانت طبع کے باعث زیادہ دیر آپ سے گفتگو نہیں کر سکوں گا مگر میں نے چاہا کہ آج کے خوشی کے دن میں آپ کو مبارک بات پی دوں اور کچھ لمحات آپ کے ساتھ مزاروں اور ایک آدھ لکتہ پر کچھ تقریب بھی کروں آج کی گریجویشن سے بھی یا کنوکیشن یقیناً آپ کی طرح میرے لیے بھی بہت ہی مسرد اور فراد کا باعث ہے اس موقع پر میں گریجویٹ ہونے والے تمام طالبہ اور طالبات کو مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ لمحات ان کی زندگی میں ناقابل فرابوش ہے جبکہ انہوں نے اپنے زمانہ طالب علمی کے اندر درپیش بہت سے چیلنجز کا کامیابی سے مقابلہ کیا اور آج ایک مرحلہ اپنی زندگی کا تیر کر کے اگلے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں انہیں نئے چیلنجز کا سنونا ہوگا اور اس عمر کی خوشی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان مستقبل میں پیش آنے والے چیلنجز کا بھی کامیابی سے مقابلہ کریں گے اور اللہ رب العزت آپ کو ہر قدم پر فتح و نسرت سے نوازے کریں مراج یونیورسٹی ایک انٹر ڈسیپلینری ایڈوکیشنل انسٹیجوشن ہے یہ بین الاقوامی سطح کے اور بین الاقوامی میار کے پروگرامز آفر کرتی ہے جو ہنڈر گریجویٹ سے دیکھر ڈاکٹر لیبل تک ہے اور مجھے اس عمر پر بڑا اتمنان اور خوشی ہے کہ ڈیپٹی بورڈ آف کورنرز ڈیپٹی چیئرمن اور وائز چانسلر ڈینز اور جمعہ فیکلٹی ممبران اپنی اجتماعی کابشوں سے اللہ حرب و لزت کی مدد و نصرت کے ساتھ منحاج یونیورسٹی لاہور کو صحیحی سمت کامیابی اور کامرانی کی طرف لے کے پڑھ رہے ہیں طلابہ اور طالبات کا سگنیفیکنٹ نمبر میں انگریز ہونا یعنی بڑی معقول اور حوصلہ افزار افتار کے ساتھ تسنسل سے اس نمبر کا انگریز کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ سوسائٹی میں والدین کو طلبہ اور طالبات کو اور جملہ فیمنز کو منحاج یونیورسٹی پر اس کے ماحول پر اس کے آفر کیے گئے پروگرامز پر اور اس کے عالی میار تعلیم پر پورا اعتباد ہے الحمدللہ تعالی منحاج یونیورسٹی قوم کی تعمیر نو کے پروسس میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے اور منحاج یونیورسٹی پورے پاکستان میں یہ چوتھی یونیورسٹی ہے چوتھی جو نہائیت کامیابی کے ساتھ جس نے اسے لیبرل آرٹس ایڈوکیشن موڈل کو اپنائی کیا ہے ہر یونیورسٹی اس مدلے میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہوئی ہے باوجود اس کے کہ اس کی عمر منحاج یونیورسٹی سے بہت زیادہ طبیل ہے اور یہ لیبرل آرٹس ایڈوکیشن موڈل کا اطلاق انڈر گریجویشن ریول سے پر اسی ساتھ سے ہو گئے ہے اور انشاءاللہ تعالی انقریب منحاج یونیورسٹی ایشیا کا پہلا ادارہ ہوگا برعاظم ایشیا کا پہلا ادارہ ہوگا جو فونی ڈیجیٹل روموٹکس لائبریڈی رکھے گا ہم دیل رفتاری کے ساتھ اس سے بڑھ رہے ہیں اور اس کی تکمیل کے مرحلے میں داخل ہو گئے یہ بات بھی ذہن نشیر رکھنے کے قادر ہے کہ جب کوبیڈ نائنٹین کا شدید عملہ ہوا تو منحاج یونیورسٹی میں ایمیجیٹلی اپنی تمام تعلیم اور تدریسی سرگرمیاں کامیابی کے ساتھ آن لائن منتقل کر دی اور بین الاقوامی میزار کے مطابق ریزرٹس نہیں ہے اور ٹاک ٹین یونیورسٹی میں اس کا نام آیا جو اون لائن ہائی کوالیٹی کی ایجوکیشن فرام کرنے والی یونیورسٹی تھی جبکہ دنیا پر میں ہزار ہائی یونیورسٹیز اس سٹیج پر اون لائن ایجوکیشن کے پروسس کو کامیاب کروانے کی سٹرگر میں بڑی مشکل جت جور میں موتا تھا پھر منہ آج یونیورسٹی نے اس مالی بہران کے زمانے میں بھی طالبہ کو ممکنہ حد تک فینانشل کران دی ان کے لئے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی منہ آج یونیورسٹی بہت بڑے پیمانے پر اس ملک کے ریسٹ کلچر کو پروموٹ کر رہی ہے الحمدللہ تعالی منہ آج یونیورسٹی گھر ہے بہت سے ایکزسٹنگ ریسرچ سینٹرز کا اور نئے جنب لینے والے تحقیقی مراکس کا جو حال ہی میں فیصلے کیے گئے ہیں ان میں کچھ ایسے ریسرچ انسٹیچوٹ شامل ہیں جو فوکس کریں گے کینسر کیوں پر اور ایک اور ریسرچ سینٹر ہے جو فوکس کریں گا سٹینل سینٹ ریسرچ پر یہ حمدللہ تعالی منہ آج یونیورسٹی کے لیے بہت بڑا عزاز ہوگا اور صرف یونیورسٹی کے لیے نہیں پاکستان کے لیے بڑا عزاز ہوگا اسی طرح یونیورسٹی کے اندر کتنے سکولز ہیں اور ڈپارٹمنٹس ہیں جو جنب لے رہے ہیں سپرنگ اپ کر رہے ہیں اور وہ آسانی کے ساتھ تعلیم اور تحقیق کے مختلف میدانوں کو فروہ دیتے جا رہے ہیں انفراسٹرچر کے ایک انٹرمز میں منہ آج یونیورسٹی ایک ڈیویلپنگ انسٹیچوٹ ہے ادارہ ہے جو بڑی ایک عالی گروتھ کی سٹیٹیجی اور حکمتی امنی کے ساتھ آگے پڑھ رہا ہے منہ یونیورسٹی نے جہاں نئے ریسٹ اسٹیچوٹ ڈیویلپ کیے ہیں اس کے ساتھ یہ ملٹی سٹوری بلڈنگز ہیں جن کے اندر بہت سے آفیسز ہیں سپورٹ کمپلیکس ہے آڈیٹوریم ہے جنبیزیم ہے فولی فرنشٹ لیکچر آلز ہیں اور لیبز ہیں جو تیز رفتاری کے ساتھ تعمیر ہو رہے ہیں مزید براہ منہ یونیورسٹی انٹرا سٹی ٹرانسپورٹیشن کی سہولتیں بھی اپنے طلبہ اور طالبات کو فراہ کر رہی ہے منہ یونیورسٹی اس نویت کی جانعہ ہے کہ جو عالمی سطح پر بین الاقوامی آلہ میجار کی یونیورسٹیز کے ساتھ لنکڈ ہے اور اس کی تعلیم کوالیٹی بیسٹ ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں ایک قابل ستائش ارتکام کا باعث ہے جب میں سوچتا ہوں اور خور کرتا ہوں ان امور پر جنہیں منہ یونیورسٹی نے کامیابی کے ساتھ اچیف کیا ہے اکمپلش کیا ہے اور مزید دن پر انویسٹ کر رہی ہے تو اللہ اور بل عزت کا شکر ادا کرتے ہوئے میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم بہت خوشنصیب ہیں اللہ کے فضل سے اس کی رہنے سے اور منہ یونیورسٹی کی اس تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھنے کے عمل میں اس کا بڑا روشن تابنا فیوچر دکھائی دے رہا ہے اور اس سے تعلیم کے زیادہ کے ساتھ آراز طابق کے نکلنے والے طلبہ اور طالبات کا بھی روشن مستقبل دیکھ رہا ہے اور منہ یونیورسٹی خود پاکستان کا فیوچر دکھائی دے رہی ہے پھر اس سے کئی اور کولیجز جنب لے گئے اور سینکروں تعلیمی ادارے چھوٹی سطح کے اور ملسلکوں کا نور علم کا نور بھی کہہ لے گئے پوری سوزائٹی کے تعلیمیوں کے خلاف ایک جنگ لڑے گئے اور پورے ملک کو روشن صلیر آتا کریں گے عزیز طلبہ و طالبہ آپ پاکستان کے مستقبل کی جابی کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے آپ نے تعلیم اور تردیت اور ریسرچ اور تحقیق کے پورے پروسس صدق و اخلاص کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ ہماجیت دلچسپی کے ساتھ کائن رکھنا ہے کیونکہ آپ ہی نے فیوچر سائنٹسٹ بننا ہے آپ نے مستقبل کے انجینئر بننا ہے آپ نے ایکانومسٹ بننا ہے آپ نے سوشل سائنٹسٹ بننا ہے آپ ہی نے لائیرز اور رائیٹرز بننا ہے آپ آرٹسٹ بنیں گے بڑے کامیاب بزنسمن بنیں گے آپ پولیسی میکرز ہوگے پولیٹیشنز ہوگے سٹیٹمنٹ ہوگے ہر خلاص پورے ملک پاکستان کو ایک عالی مستقبل دینے کا جو عمل ہے اس کی ذمہ داری اللہ نے بڑی صدق آپ کے کندوں پر رکھے گا یہ بڑی ذمہ داری ہے اس کے لیے اپنے کندوں کو ہمیشہ تبانہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے عظم کو جمع رکھنے کی ضرورت ہے اپنی دلچسپیوں کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے اپنے کردار کو اجلا سترا ساپ رکھنے کی ضرورت ہے علم اور تربیت تعلیم اور تربیت دونوں زیبرات سے اپنے آپ کو عراض کرنے کی ضرورت ہے میں یونیورسٹی کے حوالے سے ان ضروری مزارشات کے بعد اپنی مفتقوں کے آخری حصے کی طرح پاتا ہوں اور وہ کرمہ نصیت ہے کرمہ ترقین ہے وہ یہ ہے کہ منہار یونیورسٹی یہ اسازتہ کے لیے بھی اور تلقہ کے لیے دونوں کے لیے جوائنٹ میسیج ہے میرا منہار یونیورسٹی صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں ہے اور اس کا فانکشن مازک تعلیمی ادارے کے طور پر محدود یا محسوس نہیں ہو جانا چاہیے یہ تعلیمی ادارے کے ساتھ ساتھ تربیتی ادارہ ہے تعلیم اور تربیت یہ دونوں کامیابی کے لیے لازم مرضو ہیں اگر طالبہ اور طالبات چاہتے ہیں کہ وہ عظیم سے عظیم تر بنیں اور مستقبل کی تعلیمیوں کو دور کر کے روشن بھی کھیننے کے قابل بنیں ملک کو لیڈ کریں سوسائیٹی کو قیادت دیں تو ان کے لیے جہاں تعلیم کا حصول ضروری ہے وہاں تربیت کا حصول بھی ضروری ہے یہ نکتہ توجہ طلب ہے تعلیم اور تربیت دو الٹ چیزوں کا نکتہ ہے یہ آپ اس میں چھوئی ہوئی بھی ہے لازم مرضو ہیں اس لیے کہ تعلیم کے بغیر تربیت مقاصد کو حاصل نہیں کرتی اور تربیت کے بغیر تعلیم بے گار رہتا جاتی اب آپ اس کو یہ سمجھیں کہ میں تعلیم کے لفظ کو بھی سمجھانے کے لیے آپ کو یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ ایک لفظ عرب میں اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اعلام اور ایک لفظ ہے تعلیم اعلام اور تعلیم میں فرق ہے اعلام کہتے ہیں جسٹ انفومیشن فرم کرنے کو خبر دینے کو اطلاع دینے کو اور تعلیم کہتے ہیں ایڈوکیشن کو دو دو میں فرق یہ ہے کہ اعلام ایک عارضی عمل ہے جت وقتی فیل ہے کسی ایک وقت میں آگاہی دی کوئی خبر دی کسی سائنس کسی چیز کے بارے میں واقعہ کے بارے میں اطلاع دی تو اس سے اعلام کا پروسس مکمل ہو جاتا ہے اعلام تعلیم نہیں ہوتا تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کا مستقل ہونا ضروری ہے اگر تسلسل کے ساتھ تعلیم کامل جالیم نہ رہے تو اسے تعلیم نہیں کہتے عربی زبان نے یہ باب تفعیم میں سے ہے اور اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ جو فیل اس باب میں کیا جا رہا ہو اس میں استمرار اور تسبیح یعنی کنٹیویٹی اور سٹیپیلیٹی درکار یعنی تعلیم کمتکن یہ ہوا کہ یہ علم انتقل کر رہا ہے یہ پروسس معلم سے مطالب کی طرف استاد سے طلب اور طالبات کی طرف علم انتقل کر رہا ہے مگر اگر یہ تسلسل سے یہ عمل جاری رہے اس علم کی منتقلی میں کنٹیویٹی رہے استمرار رہے اور سٹیپیلیٹی رہے پختری رہے اب سے ڈاؤز نہ آئے انگیتہ نہ آئے رکابت ہونا آئے بریک نہ آئے تو تب تعلیم کہتے ہیں ورنہ اعداد ہو جاتا ہے تو تعلیم کے لئے یہ ضروری ہوا کہ تعلیم کا عزیز طلب اور طالبات تعلیم کے پروسس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے حصول ان کے عمل میں ہمیشہ ہی رہے تسلسل رہے اسے تبراب رہے دوام رہے کبھی بریک اور ان کے تعلیم آئے اور سٹیپیلیٹی رہے اپس ان ڈاؤن نہ آئے اس کے لئے ضروری ہے کہ متعلیم یعنی تعلیم کا رشتہ استاز کے ساتھ یعنی اپنے مولنگ کے ساتھ قائم رہے اور خوش گوار رہے تعلیم کا رشتہ نساب اور کتاب کے ساتھ تسلسل سے قائم رہے کبھی نہ ٹھوٹے اور خوش گوار رہے اور تعلیم کا رشتہ دیگر جو ذرائع ہیں اقتصادین کے ان تمام ذرائع اور ماحول کے ساتھ پختگی سے قائم رہے منقطع نہ ہو اور خوش گوار رہے یعنی یہ رشتہ برقرار بھی رہے اور خوش گوار بھی رہے ٹوٹنے نہ پائے اس لئے اسا جدہ کی ضرمداری بنتی ہے کہ وہ ان کو اتنا خوبصورت اور دلچسپ اور رغبت والا بنا کے منتقل کریں کہ ان کے میتھل آف ٹیچنگ سے ان کے انداز تعلیم تدریس سے تعلیم کے اندر رغبت مزید پیدا ہو دلچسپی مزید پیدا ہو وہ اپنے نساب سے جڑے رہے وہ کتاب سے جڑے رہے اپنی جانعہ سے جڑے رہے اپنے ماحول سے جڑے رہے اپنے مستاف سے جڑے رہے تو ایسا ماحول پیدا کریں جو طالب علموں کے لئے دلچسپی کو برقرار رکھیں اور ان کے ساتھ رغبت کی عمل کو برقرار رکھیں اپنے مزید پیدا کریں دوسری چیز جو بڑی اپورٹٹ ہے میں تعلیم اور تقبیت اس پر فوکس کرتا ہوں جانعہ جانعہ پر منحاج منحاج یونیورسٹی لاہور کے جو آسات جنا ہے اور ہم سب ہیں جو اس کی خدمت کرنے والے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انشور کریں کہ اس ادارے سے تعلیم اور تعلیمات کو صرف تعلیم بھی نہیں مل رہی تربیت بھی مل رہی ہے اب ان دوڑوں کا رشتہ کیا ہے اور ان دو میں فرق کیا ہے یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کے لئے آسانی ہو جائے گا چند میں ٹرمز یوز کرتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا فرق کا تعلیم ان کو ٹرانسفر کرنے کا نام ہے ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف یعنی علم کو منتقل کرنا یہ تعلیم ہے تو یہ عمل گویا کمونیکیشن ہے آپ اپنی معلومات دوسرے کو کمونیکیٹ کرتے ہیں کنوے کرتے ہیں تو یہ پروسس ڈینگیشن بھی کہلاتا ہے یعنی تعلیم کے ذریعے آپ اپنی معلومات زخیرہ اپنی میراس اپنی لیگیسی دوسرے کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں اپنے طالبوں کو اس کے دل دماغ میں اس کو منتقل کرتے ہیں محفوظ کرتے ہیں اور ڈیلیگیٹ کرتے ہیں امانت اس کے سطورز کرتے ہیں تو اس طرح تعلیم انڈرسٹمنٹ بھی بن جاتی ہے کہ انڈرسٹ کرتے ہیں تو بہی معنی تعلیم گویا پروسس آف شیفٹنگ ہے پروسس آف چانس پر ہے یعنی علم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک ذہن سے دوسرے ذہن میں ایک دل سے دوسرے دل میں متقل کر رہے ہیں یہ تو ہے تعلیم اب تعلیم کیا ہے یہ سب جانتا ہے تو تعلیم ہوں گیا ٹرانسفر اور تعلیم ہے ٹرانسفورمیشن اس میں ٹرانسفورمیشن آ جاتی ہے اس میں تبدیلی ضروری ہے تعلیم میں فقط علم کی منتقلی ہے مگر تعلیم میں شخصیت میں تبدیلی ہے جو ان پریسیز کر رہا ہے اگر اس کی شخصیت میں تبدیلی نہ آئے چینج نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تربیت نہیں ہوئی چیز ہے یہ میوٹیشن کا مل ہے میوٹیشن کا لہٰذا تربیت ہے وہ آلٹریشن کہیں آپ اس کو اس کو موڈیفیکیشن کہہ سکتے ہیں اس کو ویرییشن کہہ سکتے ہیں اس کو کنورشن کہہ سکتے ہیں یہ ہے تربیت تو جب وہ موڈیفائی ہوتا ہے وہ شخص جس کو آپ نے منتقل کیا علم اور عدد اور اخلاق تو جب وہ موڈیفائی ہوتا ہے تبدیل ہوتا ہے تو گویا اس تربیت کے پروسس کو ری موڈلنگ کہتے ہیں آپ اس شخص کو ری موڈل کر دیتے ہیں استاد معنم جو پھر مربی بڑھتا ہے اگر وہ صرف استاد اور معنم رہتا ہے تو وہ اپنے شاملت کو ری موڈل نہیں کرتا اس کو نئی شخصیت نہیں دیتا اس کو نئی طبیعت نئے فکر نئے نظر نئے سنوک و عمل نئے معلان نئے رجحان نئے اخداق نئے عداب کردار نئے نہیں دیتا کردار سادھی نہیں کرتا اور جب وہ کردار سادھی کرتا ہے تو وہ صرف معنم نہیں رہتا وہ مربی بن جاتا ہے اور طالب ان میں ریسیب کرنے والا ریسی بینٹ وہ صرف متعلم نہیں رہتا بلکہ متربی بھی بن جاتا ہے تو معنم اور متعلم کا رشتہ ہے اور مربی اور متربی کا رشتہ ہے محمد کی ذمہ داری فقط ان کو متقل کرنا ہے مربی کی ذمہ داری اس کی شخصیت کو متقل کرنا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک موڈل سے دوسرے موڈل میں ایک مزاج سے دوسرے مزاج ایک طبیعت سے دوسری طبیعت میں تو وہاں یہ ری موڈلنگ اور ریکنسٹکشن جیسے بعض وقت آپ امولش کرتے ہیں کسی استعمالت کو اور ریکنسٹکٹ کرتے ہیں کبھی آپ رینوویٹ کرتے ہیں کمزور پرانے اس سے ان کو خلا کے تو رینوویٹ کرتے ہیں اور بلڈنگ ایک نئی بلڈنگ کی طرح بن جاتی ہے ریائش کے قاتل یہ عمل انسانی شخصیت کی عمارت کے اندر یہ جو تشکیل اور اصلاح ہوتی ہے یہ تربیہ سے ہوتی ہے لہذا میسج میں رہی ہے کہ منہاج یونیورسٹی صرف تعلیمی ادارہ نہیں تربیہتی ادارہ ہے اس کیلئے ضروری ہے کہ اصلاح جائز عمل پر فوکس کریں کہ یہاں ہوں کردار سازی کر رہے ہیں منہاج یونیورسٹی انسانوں کی طالبہ اور طالبہ اور طالبات کی کردار سازی کی جگہ ہے تاکہ یہاں سے نکلیں تو وہ کردار بدل لے کر نکلیں ہی ہیں یکے ایسا کردار جس میں در ورح Corinthians انسانی بہتر ہو چکے ہیں انسانی قدریں بہتر ہو چکے ہیں ان کے اخلاق بہتر ہو چکے ہیں ان کے اعطاق بہتر ہو چکے ہیں ان کے لاؤں ان کے معنیمز ان کے مورلز ان کے بیہیویئرز دو سنوں کے ساتھ بہتر ہو چکے ہیں تاکہ منہار یونیورسٹی سے پڑھ کے جانے والا جب سوسائیٹی میں کسی اور کو ڈیل کرے تو وہ زبان سے نہیں بولے اس کی آنسٹی بولے وہ زبان سے اپنی خوبی بیان نہ کرے اس کی کمیٹمنٹ بولے اس کی بیوریٹی بولے اس کا کردار اس کا بیہیر بولے اس کا کریکٹر بولے اس کی انٹیگریٹی بولے اس کی شکریت کی سولیٹیریٹی بولے اس کی بیوریٹی بولے کیونٹیریٹی پر کر رہا ہے وہ صحیح کہیں سے صرف تعلیم ہی لے کے نہیں آیا بلکہ تربیجت لے کے آیا ہے لہذا منہار یونیورسٹی لاہور میں کنونک بات کر رہا ہوں اس کی تعلیم چونکہ تعلیم اور تربیج دونوں کی جامعے ہیں دو چیزیں جمع ہیں اس میں منہار یونیورسٹی کے ماحول کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم اور تربیر اکٹھ چلے جائیں اس لیے ہمارا انسٹیچوشن چہار جہتی تعلیم دینے کا پابند ہے اور یہ کام صرف ایک طرف سے بھی ہوگا کہ آپ ساتھ ادا کریں وہ گویگ ایڈ پر ہے اگر میرے بیٹھیں اور بیٹھیاں جو آج ڈگریز لے رہے ہیں ان کا عدد میں نے یہاں لکھا تھا کسی جگہ وہ آج کچھ سارے تین ہزار سارے تین ہزار کے قریب ان کا عدد ہے تین ہزار چار سو بات تک یہ عدد ہے جو آج ڈگریز لے کے جا رہا ہے اور میڈلز اور رولز اور فونرز لے کے جا رہا ہے اب ایک سیشن میں سارے تین ہزار طرز اور طالبات آج اس کامیشک کاموکیشن میں گریجویٹ ہو رہے ہیں مارڈرز لے رہے ہیں اور ڈگریز لے رہے ہیں اور آنرز روڈ آف آنرز لے رہے ہیں گولڈ میڈلز لے رہے ہیں میڈلز ایڈکیٹ لے رہے ہیں تو یہ یہ کنی طرح بڑا اللہ کا کرم ہے تو یہ ریسیزی ایڈ پر آپ ہیں تو دونوں طرف سے مشتقہ دمداریہ ہے کہ اس یونیورسٹی سے جو تعلیم ہے وہ چار جیتی ہو چار جیتی چار سپنوں پر اس کی تعلیمیں عطا کریں ایک تعلیم العلم ہے دوسری تعلیم العلم تیسری تعلیم الخلق اور چوتری تعلیم التربیہ یعنی ہمارے ہم علم کی بھی تعلیم ہو یعنی علم بھی متقل کیا جائے عدب یعنی علم اور یعنی نولیج اور سکل بھی متقل ہو عدب سے مراد مینرز جو لائف کے مینرز ہیں حتیٰ کہ اٹھنے بیٹھنے کے مینرز یہاں کے طلب اور طالبات جب مفتمو کریں ان کا جو مینر آف سپیچ ہے اس سے فریکننس خوشمو آنی چاہیے کہ یہ کسی تعلیمی ادارے سے تربیت لے کے آئے کھانے پینے کے مینرز ان دوسرے کے ساتھ بیہیو کرنے کے تعلقات کے مینرز اس طرح اخلاق ہیں موریلٹی سمرے تو مورلز میں منتقل کیے جائیں تعلیم الخلق اچھے اخلاق ملیں اچھے آداب ملیں اور تعلیم و تربیہ جس کے نتیجے میں اچھی اچھا بھیے بھیڑی تو گویا آپ نے اس پروسس سے جو تعلیم و تربیت کا پروسس ہے اس سے میرے عزیز طلب اور طالبات میرے بیٹے اور میٹیوں اس من کا ایک عظیم انسان ہمیں جیبت خوبیوں کا مانے ہمیں جیبت خوبصورت خوبصورت بھی خوبصورت بھی خوش خلق بھی خوش تربیت بھی خوش علم بھی خوش عدق بھی ایک عالی نمونہ اور مثالی کردار لے کے لی کرنا ہے جتنا کچھ آپ ریسیب کریں گے اسی طرح آپ بہتر اس قوم مورب اور وطن کو دینے کے قابل ہوگے اتنا اچھا ڈینیگیٹ کریں گے آگے ٹرانسپر کریں گے کمیونیگیٹ کریں اللہ رب العزت آپ کے علموں کو بابرکت کریں آپ کے افعال و اعمال کو بابرکت کریں اور آپ کو خوبصورت احوام دے اچھے قردار دے جہاں جائیں کامیادی و کامرانی آپ کے قدم چھو گے اور آج جب اپنی ڈیگریز میڈلز اور عزازات لے کے جائیں تو یہ ایک ایسا فخر ہے جو آپ کو یہ عظم دے آپ کے اندر یہ قوت ارادی پیدا کریں کہ آج میری بگنیگ بھی ہے یہ میری اصل زندگی کا نقطہ آخاز ہے زندگی کے جس دور میں آپ داخل ہو رہے ہیں وہ دور اس کی فاؤنڈیشن جرکی گئی ہے اللہ پاک آپ کو اگلے دور میں ہر مرحلے پر کامیابیاں دے اور پورا ملک وطن اور پوری قوم آپ سے فیضی آنے آپ نیکی تقویٰ صالحیت خیر اور خیر خواہی برقائم اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آج کی خوشیاں آپ کے والدین اور فیملیز کو بھی جائیں اور اُن کے دیر و جان بھی ٹھلنے ہو اور آپ کے کامیابیوں سے آپ کے آسات جزہ بھی ہمیشہ خوش ہو اور انہیں دنیا اور آخرت میں اس کا اجرہ اور راحت ملے میں آپ کے لیے پھر دھیروں دعائیں کرتا ہوں اور پوری یونیورسٹی کی جتنی فیکلٹی میمبرز ہیں بشمول وائس چانسلر صاحب اور ڈیپٹی چیرمن وڈ آف گاورنرز اور تمام آسات جزہ دینز اور آسات جزہ ایڈمیسٹریشن اور سٹاپ نے پرانکو باہر دیگر مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ کامیابی کے ساتھ اس سفر کو دیکھے چل رہے ہیں اللہ رب العزت کی مدد و نسرت اور رحمت ہمیشہ آپ پر بارش بن کے برس دیتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ